موسیقی اور بالزب تک پھڑھ ہوتی ہے دیوار کر کے دوارہ پندیج نے دوڑ کے تین دوڑ پوری کی اب یہ کر رہے ہیں چوتھی دوڑ پورے اور ہمارے یہاں پہ موکیز بھائی بھی جانے لگے ہیں نوکری میں تو ان کا تھوڑا سا بیرہ لگ رہا ہے ہلکا ہلکا رو بھی رہے دیکھوئے ایموشن کے سانتے کے چھپا رہے ہیں ہیلو گوڈ ماننگ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہیں اور آج کی جو بلوگنگ کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے سے ہو رہی ہے اور صبح ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا تو اس کے وجہ سے صبح نہیں ہو پائی اور آج جو ہے وہ اسکول کی چھٹی ہے تو یہاں پہ سنسان سا لگ رہا ہے اور موسم دیکھ سکتے ہو موسم کافی اچھا ہو رہا ہے دھوپ بھی آگی ہے اور یہاں پہ جو دھوپ ہے وہ نو بجے کے باتی آتی ہے اور دھرے دھرے پھر اس کے بعد دس بجے تک آتی ہے اور صبح صبح یہاں پہ ابھی بہت تھنڈ ہو رہی ہے اور میری بھی ابھی توپی اور جیکٹ نہیں اترے ہیں تو دکان کا کام بھی ابھی تھوڑا بہت ہوا ہے اور تھوڑا اور کرنا ہے ابھی تو آج جو ہے دوستو یہاں پہ کچھ جو ہمارے نوکری میں تھے نیچے کو تو وہ بھائی لوگ بھی گھر آئے تھے پوزہ اوزہ کے چکر میں پوزہ تھی جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو پوزہ تھی تو وہاں سے گھر آئے تھے تو آج وہ بھی جانے لگے ہیں اور ہمارے یہاں پہ مکیس بھائی بھی جانے لگے ہیں نوکری میں اور گڑیس بھی جانے لگے ہیں اب پوزہ اوزہ ختم ہوگی ہے گاؤں میں ان کی تو ابھی جا رہے ہیں تو اچھے سے کرنا پھر نوکری ہو کری اور خوب سارے پیسے بھیجنا گوگل پہ کر دینا میرے کو ہاں جی پیسے تو کما کے بھیجی دیں گے اور گاڑی بھی ریڈی ہو چکی ہے کلو بڑی کی یہاں پہ یہ سیز دے حلدانی جائے گی یہ گاڑی اب سفائی ہو رہی ہے اور آگے پون انکل کی گاڑی لگی ہوئی ہے پون انکل بھی یہاں پہ سنسان ہے آج سماری نہیں ہوئی ہے ان کی ابھی تک ابھی میں بھی بناتا ہوں سموسے جو میرے ابھی تک نہیں بنے ہیں اور تھارا بھائی رو کے اندر بھی یہاں پہ آ گیا ہے آوئی آج باگی سر اور یہ گڑیس کے پاپا جو کی کافی نرا وہ ہیں آج سنسان ہے کیونکہ ان کا بیٹا نوکری میں چلے گیا ہے تو ان کا تھوڑا سا بورا لگ رہا ہے ہلکا ہلکا رو بھی رہے ہیں دیکھوئی ایموشن کے ساندھے کو چھپا رہے ہیں لیکن رو رہے ہلکا سا تو یہ بھی جائیں گے اب ایک دو دن میں نوکری میں تو یہاں پہ پہاڑ میں روزگار نہیں ہے تو اس کے وجہ سے سارے لوگ باہری جاتے ہیں یہاں سے کام کرنے کے لئے ابھی دوستو میں بھی کرتا ہوں اپنا کام یہاں پہ ساموسے کی پیڑے بنا کے رکھے ہیں مسالہ رڈی ہے تو فٹا فٹ سے ساموسے بنا لیتا ہوں میں بھی اپنے اور ابھی دوستو دکان کا کام یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ساموسے جو بنانے تھے دکان میں تو بنا دی گئے ہیں اور میری جو ہے ابھی تک ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی ہے اور نو بچ کے بھی یاریس منٹ ہو گئے ہیں ابھی تو جلدی سے جلدی اس موڈ پہ جاتے ہیں جہاں پہ کی نیٹ کی سپیڈ اچھے آتی ہے تو کی دس بجے تک میری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے اور آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں تو جلدی ابھی تو سیدھے جلدی چلتے ہیں وہاں پہ یہ ریکھو دوستو یہاں پہ بیلو کی لڑنائی ہوگی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو دوستو اور یہ اب آگیا دوسرا بیل ڈان تو یہ ہر گئے ہیں اور وہ جیت گئے ہیں تو اس لئے یہ نیچے کو آگیا ہے یہ دیکھو تو ابھی دوستو پہنچ گا ہوں اس موڈ پہ اور یہاں پہ نیٹ کی سپیڈ اچھے آتی ہے تو پہلے کر لیتے ہیں یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ جو کی ابھی ابھی دوستو پندر پرسنٹ ہو رہی ہے تو تک تیس منٹ اور لگنے کو بولنا لیکن یہ ہو جائے گی بیس منٹ کے اندر بیس منٹ کے اندر اپلوڈ رہے گی اور ریڈی ٹو آس ہو جائے گی تو جلدی سے جلدی اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ابھی اس میں تھوڑی سی تھوڑی بہت ایڈیٹنگ اور ہے جو کی ویڈیو کے ڈسکرپشن اور یہ چیزیں ہیں تو میں وہ ڈال لیتا ہوں کے لئے آپ یہ جو نجارے ہیں پہاڑ کے وہ انجوائی کیجئے اور ابھی دوستو میری بھی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے تو ابھی میں بھی چلتا ہوں تکان میں تو دکان کے جو بھی کام ہیں وہ کر لیتے ہیں اور ابھی دوستو دو بج گئے ہیں اور کھانانہ سب کھا لیا ہے تو دکان کا کام بھی لگو لبا ہو گیا ہے اور آج پوری منڈی بلکل سانت سی ہے کیونکہ آج اسکول کی چھٹی ہے اور نوراتری آدم نومی بھی ہے تو اس کے وجہ سے تو سب لوگ اپنے کام کا آج میں بھیجی ہیں دو تین دن پوجا تھی تو یہاں پہ بھیڑ بھال تھی تو ابھی تو ملکل سان سا محول ہو رکھا ہے اور یہاں پہ کھیتوں میں دوستو موشیار ہو رہی ہے ہمارے بھال موشیار بولتے ہیں جب کھیت فسل حسل کر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد گائے بکریوں کے لئے کھول دیا جاتا ہے کھیت دو چار دن جب تک بھائیہ نہیں جاتا ہے جب تک دوبارہ بھائیہ نہیں جاتا ہے اس کو تب تک کے لئے کھول دیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو موشیار میں ابھی یہاں پہ گائے بیل ساپ یہاں پہ ہو رہے ہیں اور کچھ یہاں پہ ہیں کچھ نیچے ہیں کچھ پر دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ہے دوستو گائے بیل ابھی جو بھی بچا کچھ ہرا پرا جو ہے وہ سب کھالتے ہیں یہ کھت بلکل ساب ہو جاتے ہیں اور گوبر کرتے ہیں تو گوبر کھت تمہیں رہ جاتا ہے تو اس سے بھی پیدا ہوتا ہے کھتوں کو جو دیکھ سکتے ہو اور ایک سندر سبیو ساند سبیو ہو رکھا موسم بھی لکے لکے بادل آ رہے ہیں تو گائی جب ہم جا رہے ہیں نیچے کھٹکے ٹھے لے آج ہمو بھائی چلا رہا ہے بائک یہ یہاں پہ میں ہمو بھائی کو چکا رہا ہوں ہمو بھائی کو چکا رہا ہوں بائک اور کل چل تو اپنا چل وہاں کو چھوڑ اور ہلکا سا ایکس لیٹر دے ہلکا سا ایکس لیٹر دے رننگ اوڈ تو آج چکا رہا ہے ہمو بھائی کو گاڑی یہ دیکھتے ہو رہے ہمو چلا رہا ہے پورا میں پیچھے بیٹھا ہوں کلچ دبا کلچ دبا اور بریک دبا کلچ دبا بریک دبا پورا دبا بریک تو ابھی جا رہا ہمو اچھا چلا رہا ہے میں میں سکھا رہا ہوں ابھی تو جتا جلدی ہو سکے سیکھ جائے گا یہ مرکو یہ دیئے امید ہے تو پیچ میں میں نے اس کو مالوکھیت میں جیتی ہمو کو تو وہاں پہ اس نے اچھا چلا رہا تھا تو میں نے آج میرکو کونپیٹنس آیا تو میں نے اس کو ریدی پورا چھوڑو اور ہلکا سا ایک سلیٹ کرو گاڑی یہ زیادہ ریس مہاگری گاڑی ابھی یہ بھی چل دی نا تو اس میں ہلکا سا ملوکہ پورا دباو ایک یا سی بہا ہے پورا دباو اور بریک دو بریک دو بریک دو اتنا بڑا کٹھے بڑی ہے کتنا سلو چلو گے اتنا سیب چلو گے ٹھیک ہے تو ابھی میں یہی چیزیں سکھا رہا ہوں ملوکہ کیسے چلنا ہے کرکے روڈ میں اور اور کپی اچھی چلا رہا ہے ہلکا 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 یہاں بینٹ ہملا پھینڈل تیڑا نہیں کرنا جو بھی ہے چلو ہمچ لوگ چھوڑ دو یہ دیکھتا گاڑ پرز دبا گیر دے کرو پیچھے کرو گیر بڑاو چلو 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 پرز دبا آگے گیر بام کرو یہ کٹ کٹ کر رہی ہے آگے تو گیر آگے دے گیر اور چلو 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 باہر چلو جو بھی میرے کو آتا ہے میں سب ان کو سکھاؤں گا اور ایک میل ٹھول کے ایک اچھی جگہ ٹھولیں گے ایک اچھا پہاڑ دائیں گے اور یہاں پہ پرتابتہ لے کے آئے گے ہیں یہ جتیا تو گائی یہاں پہ کھلی ہو گئے ہیں تو ابھی ہم آگے ہیں کھل نکلے ہم آگے یہاں پہ کموری کمور لگ رہے ہیں اور راستہ جو ہے ہم بھٹک گئے ہیں راستہ ہمارا وہ ادھر ہے تو یہاں پہ گھاس بھی نہیں گاڑ رکھے ابھی ہیں لوگ دیکھیں گے تو گالیاں دیں گے یہاں پہ کہ ہمارا سارا گھاس توڑ دیا کر کے اور ایسے راستے ہیں دوستو پہاڑوں میں اور ہماری بلوگر بھائی بھی لیک می بلوک یہ دیکھو چا بول لے میرا نام گھنڈا ہے گھنڈا گھنڈا ہمارا کا نام گھنڈا رکھا ہے بھائی بھائی نے اور یہاں پہ مڈوا کا نوہ کاٹ رہے ہیں مڈوا نوہ کاٹ رہے ہیں اسا دی بھی یہ دیکھو ہلو ہائی اوکی بھائی یہ دیکھو سر مار گئی ہے اور بھجی نے کارڈ رہا ہے نوہ ہاں ہاں بھجی کا سوپ بھی کیا ہے یہ دیکھو میں دیکھو گائز لے کے جا رہے ہیں گھر اور گائز آدھ باریس ہونے والی ہے لگ لگا ہے ہلکا ہلکا کتنے ہوگے سسکرائیور ایک ستیس ایک سیک کتیس دو کتنے ہوگے ہیں دو 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 آج بنایا بطور پھوٹیٹ بھابی جی سے کہیں گے آپ کو نوہ باندھنے گا تریکھئے پہاڑی کام کاش یہ بنائی بطور یہ بات دیا یہ ایک پوہ باندیا ہے اب یہ تو سامنے لگنے لگ گی کہ یہ ہماری سٹینپ لپ یہ دیکھو ہمانسو جو سی دیوکر سنگھ ہمو پوڑتا ہے ثالد ہمو ثالد ہمو ثالد ہمو ثالد ساتوہ مجھے گہ بات دوستو ایک اور ہموا ملا ہمیں ہمانسو ایک اور ہمانسو نمبر شب вд Ing امارے گوہ میں سب ہمانسو ہمانسو ہیں ہمانسو کا بھار مسارے مýchواols اور یہاں دوستوً کے نزلیل منی پانی میں پانی چلا دیا ہے یہ دیکھو ملدین بھالت Dz��� and comps دین Yogاس یہاں پر سکت بودے ٹھول Thecept in th Chengdest شن Termspro Xaven اور گئیس یہاں کا ابھی موسم دیکھ سکتے ہو ہاں بھی ہے اب پنڈی جی نے یہاں پہ مارا ہے چوکا اور بول جب تک کھڑ ہوتی ہے دیوار کر کے دوارہ پنڈی جی نے دھوڑ کے تین دھوڑ پوری کے اب یہ کر رہے ہیں چوتھی دھوڑ پوری اور یہاں پہ چار دھوڑ پوری کر کے چار رن بنا لیا گیا ہے اور پنڈی جی کا بیکٹی کا سکور پہنچا ہے کتنا ہے پنڈی جی کتنا پہنچا پنڈی جی کا بیکٹی کا سکور پہنچا ہے پندر رن پہ اب آئے ہمارے ہیمو نمبر وان بولنگ کے لئے سامنے والے چھوڑ سے کومنٹری بہت سے رائٹ آب اوبر تکیٹ بولنگ کرائیں گے اور یہاں پہ ہیمانچو جوزی تیار اور یہ بلکل بھی میسوی بول وائٹ بول امپائر دوارہ قرار دی گئی ہے امپائر ہیمانچو پندیت دوارہ واپس سے امو تیار اور اس بار کافی ساندار گہت رہی ان کے دوارہ اور بیکٹ کی پر کے ہاتھ سے چھوکی منہ سیٹ کے دوارہ بولنگ رہنے کے لئے پھر سے سامنے اور اس بار یہ بیٹھ ہوئے میری بھی پھلڈنگ ہے میرے کو بھی کرنا پڑے گا پھلڈنگ نا اور آگے سے سامنے والے چھوڑ سے پھر سے ہیمو تیار اور اس بار ٹسکیا اور سامنے دیوا کر پھلڈنگ میں اور دوستو اوپر سرمتی جی گھاس کات رہے ہیں یہاں پہ سرمتی جی گھاس کات رہے ہیں اور سام کو گالی پڑھنے والے ہیں میرے کو دیکھ سکتا ہے کاف یہ اچھی بول چلا بھئی تو ابھی دوستو دکان میں پہنچ جہا ہوں اور ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اور آج سبے سے یہاں پہ لائٹ نہیں ہے تو اس لئے میرا ایڈیٹنگ کا کام ابھی پورا پینڈنگ ہے کیونکہ کل پتھانے کب ویڈیو ایڈیٹنگ ہوگی کیونکہ لائٹ تو پتھانے کب آتی ہے اور ابھی دوستو سات بچ چکے ہیں اور میرا بھی گھر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور آج دیکھ سکتے ہو ابھی تک بھی لائٹ نہیں آئی ہے بیچ میں ایک بار تھوڑا سا آئی تھی تو ابھی پھر سے چلے گی ہے تو یہاں پہ ابھی بہت پرابلم آتا ہے لائٹ کا تو دن بھر آج سبے سے ملاب لائٹ نہیں تھی تو ابھی بھی چلے گی ہے رات میں لائٹ نہیں ہے تو پہاڑوں میں آپ لگا سکتے ہو انتازہ چار اتراب اندھیرہ اندھیرہ ہوا ہے اور میری بھی جو جلی ہے یہ امرجنسی لائٹ جلی ہے تو یہ بھی کبھی بند ہو سکتی ہے تو آج ملاب ویڈیو ایڈیٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے کچھ بھی تو لائٹ کے گاران یہی پرابلم لہتا ہے تو میرے ساتھ یہی پرابلم لہتا ہے تو اس لئے میرے بیڈیو کافی لیڈ ہو جاتا ہے تو ابھی تو چلنا ہوں میں گھر کو آج کی بلوگ میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بیڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکراب کر دیجئے اور با بائی گوڈ نائٹ موسیقی